سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا دلنگانا حدرباد نے جلوس سے متعلق تصفیلات میڈیا کے سامنے پیش کی ہیں اور جملہ مختلف اخبارات الیکٹرانی میڈیا اور سوسیل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام صحافی برادران نہ صرف آپ تمام کی خدمت میں نہ صرف بلکہ عالم اسلام کی خدمت میں بلکہ سارے عالم کے انسانیت کی خدمت میں آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت المسلمین نہیں ہے صرف رحمت الانسانیت نہیں ہے بلکہ سارے عالموں کی ہر مخلوق کے لیے آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں تو اس زیمن میں سنی اونیٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے سارے عالموں کی مخلوقات کو جو ہے آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خبول فرمالی آپ کی میڈیا کے ذریعے دوسری چیز سنی اونیٹڈ فورم آف انڈیا انتہائی امن و آمان کے ساتھ اور امن کے پیغام کو ہی دینے کے لیے آج سے تیرہ سال خبر جیسا کہ مولانا سید احمد الحسنی سعید پاشا صاحب خبلہ نے فرمایا کہ امن کا پیغام دینے کے لیے ایک امن کی ریالی حضرت اللہ مولانا سید شاہ علیہ حسنی صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی کہ لوگوں میں امن و آمان کو فروغ دیا جائے بھائی چارگی کو عام کیا جائے ہندو مسلم سکھی سائی کے فتنے فسادات کو ختم کیا جائے آپس میں ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اخوت بھائی چارہ ایک کی خوشی پر دوسرا خوش ہو جو ایک کی تکلیف پر دوسرا بھی اس کو تکلیف محسوس کرے یہ تعلیم دینے کے لیے درس انسانیت کے لیے جو ہے اس کا احتمام کیا گیا تھا کیونکہ عموماً اس سے پیش تر جس خسم کے بھی جلوس نکلتے تھے وہ جلوسوں میں کچھ نہ کچھ کسی بھی خسم کی جو ہے عجیب خسم کی دہشت پائی جاتی تھی پر اللہ اس کے رسول کا کرم ہے سنی یونیٹیٹ فورم آف انڈیا نے جب سے جلوس کی بنیاد ڈالی آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے آخہ کی نسبت سے تو شہر حیدرباد میں امن شانتی اور آشتی کا پیغام عام ہوتے گا بلکہ نہ صرف یہ جلوس بلکہ جو کوئی بھی مذہب والے جلوس نکالتے ہیں وہ ہر جلوس بھی امن کے ساتھ جو ہے روان دوان ہوتے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ بھی ایسی اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر سال آٹھ سال سے بلٹ ڈیونیشن کیا بھی مناخت کیا جاتا ہے صوفی آرگنیزیسن کی طرف سے خادری چمن میں تو الحمدللہ یہ پوسٹ کوویٹ کے باوجود بھی تیرہ سو پانچ جو ہے یونٹ جو ہے خون اللہ کرم سے جو ہے پڑھ سن لوگ جاؤخ در جاؤخ آ کر جو ہے آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نزبت کی وابستگی کی دلیل پیش کرتے ہوئے یعنی خون کا بھی نظر آنا پیش کیا ہے تو سنی دعوت ہے سنی یونٹیڈ فورم آف انڈیا تو یہ تمام کام جو انجام دیتی ہے نہ صرف کسی ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے دیتی ہے بلکہ ہر بنی نوے انسان کے لیے جو ہے یہ خدمات انجام دیتی ہے اس کی خصوصیت ہے سنی یونٹیڈ فورم آف انڈیا کی تو جلوس کی ٹیمنگ یہ رہیں گی کہ ساڑھے بارہ بجے خادری چمن صریف میں نماز جمع کا انجام رکھا گیا ہے تو لگ بھر ایک بجے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ٹھیک ایک بجے خادری چمن سے جلوس نکلیں گا اور مکہ مزید پہنچے گا ٹھیک دو بجے تو پھر وہاں سے الہاج سید شاہ حسن ابراہیم غسینی المعروبہ سجاد پاشا صاحب قبلہ جانشین شیخ الاسلام اور سجادہ نشین خادری چمن ہری جھنڈی دکھائیں گے جو حضب عملدار آمد خدیم جو روایت ہے ہماری کہ جھنڈی بتا کر جھنڈی لحلہ کر اور دعا ہوں گی خبال پاشا شتاری صاحب قبلہ کی اور سب سارے علماء دین اور مشایخی نظام سب رہیں گے پھر سب کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر جو ہے دعا کے سلام کے ساتھ جو ہے وہاں سے پھر مرکزی جلوس کا جو ہے افتتہ عمل میں لائے جائے گا جو مکہ مجید سے نکل کر مکہ مجید کے باب الداخلے سے نکل کر چار مینار گلزار ہوس پھتر گٹی مدینہ بیلڈنگ سہ ہوتا ہوا نیا پھول سالار جنگ میزیم دارو شفا سہ ہوتا ہوا پرانی حویلی پھر اس کے بعد میرا لامنڈی اس کے بعد جو ہے اعتبار چوک کوٹ لالی جا سے ہوتا ہوا مغلپورا والتہ ہوتل کے پاس اختتام کو پہنچے گا حضب سابق کی طرح موسیقی